مولا ہے میرے پرودگار یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے حبیب کی آل کے صدقے اصحاب کے صدقے حزواج کے صدقے تمام مولی اللہ کے صدقے خاص طور پر خاص طور پر شہدہ کربلا کے صدقے اور شہدہ کربلا کے سردار سید سید الشباب الجنہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میرے مالک و مولا یہاں جو کچھ ذکر ہوا جو کچھ تیرے کلام کی تلاوت ہوئی جو کچھ احادیث منقبت اور جو کچھ ذکر پنجتن کا مالک تیرا تیرے محبوب کا ہوا ہماری تمام غلطیوں کو درودر فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ سمدیت میں بارگاہ سبحانی میں درگاہ سبحانی میں قبول و مقبول فرق اے میرے مالک و مولا ہم حقیروں فقیروں غریبوں کی جانب سے جو کچھ یہاں پر نظرانِ درود و صلات و سلام کے پیش کی گئے ہیں اے میرے مالک و مولا ان سب کو قبول فرمائے اے میرے مالک و مولا خاص طور پر جو بیمار ہیں اے میرے مالک و مولا ان کو شفاہ عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے اس ذکر کے تفہے اس بستی میں جو لوگ بھی تیرے تیرے محبوب کے محبوب کی آل کے اصحاب کے چاہنے والے ہیں اے میرے مالک و مولا ان کے گھروں میں برکت اتا فرما جس گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے اس گھر میں برکت اتا فرما میرے مالک و مولا جو بے روزگار اور پریشان حال ہیں میرے مالک و مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے میرے مالک و مولا دنیا سے زیادہ دین کی رغبت ہمیں اتا فرمائے میرے مالک و مولا حقیقت میں ہمیں دین کے لیے اسی طرح کی قربانیاں اسی طرح کا سلوک کرنے کی توفیق اتا فرما جیسی حسینیوں کے اندر ہونی چاہیے مالک و مولا اے مالک و مولا حسین علیہ السلام تو ایک تھے تو نے ایک بنایا ہے مالک و مولا ہم سب ان کے غلام ہیں ہم کو ان کی غلامی کا شرف عطا کر دے اے میرے مالک و مولا ان کی یقتائیت کو اے میری کو مولا قائم رکھتے ہوئے ہمارے اندر ان کے اس کردار کو ان تمناوں کو جو دین کے لیے ہوتی ہیں مالک و مولا پیدا کر دے ہم تمام ان شہدہ کا صدقہ جو کربلا میں دی گئی ہیں تو اس سے مانگتے ہیں مالک و مولا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں مالک و مولا تو صرف تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کی رضا کے لیے کرتے ہیں مالک و مولا جب دم اواب سی ہو تو لپے ہو حق وارث لا الہ الا اللہ محمد و رسول